انڈیا نے سری لنکا کو دو دفعہ پچاس سنس پر آل آنٹ کیا ہوا ہے ایک دفعہ اپنے ہوم گراؤنڈ انڈیا میں اور ایک دفعہ سری لنکا کے ہوم گراؤنڈ کلمبوں میں اور اب اسی سری لنکا کے خلاف انڈیا کے لگتال دو میچز ٹائی ہو چکے ہیں ایک تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ جو کے بعد میں سپر آور ہوا تھا اور انڈیا نے اگرچہ وہ جیت لیا تھا اور اب یہ پہلا اوڈی اے یہ بھی میچ ٹائی ہو گیا اور جس میں تو سپر آور بھی نہیں ہوا اب یہ بات سمجھ سے بائر ہے کہ یہ انڈیا کا ڈاؤن فال ہے یا رائز آف سری لنکا ہے کہ سٹیٹیکلی اور ہر لحاظ سے اتنی پہتر ٹیم انڈیا اب سری لنکا کی اگیس اتنی عزت سٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے باید اوے بھی جو بھی تھا جیسے بھی تھا بہت یاؤنٹ کلاس قسم کا میچ ہوئے کرکٹ فینز کو پوری طرح ہلا کے رکھ دی ہے کبھی میچ سری لکا کی فیور میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کبھی میچ انڈیا کی فیور میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انڈیا کیا رتجہ نکلتے ہیں کہ میچ ٹائی ہو جاتا ہے کافی لوگ یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا سپر آور کیوں نہیں کروایا گیا سپر آور کروا کے اس میچ کا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں جس طرح پیچھے ٹی ٹی میچ کے فیصلہ کیا تھا تو ان لوگوں کے لئے میں بتاتا چلو کہ سپر آور والا جو آپشن ہوتا ہے وہ صرف ٹی 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 گرکٹ میں ہے اوڈیا گرکٹ میں اس کا ابھی تک کوئی کمسپٹ نہیں ہے شاید فیچر میں جا کے آئی سی سی کوئیسا رول نکال دے کہ اوڈیا ایک ایک کو میچ اگر ٹائی ہوتا ہے تو اس کو بھی سپر آور میں یا بارہ گندوں پہ دو آواز میں کوئی نہ کوئیسا طریقہ نکل آئے کہ اس کو بھی نتیجہ حیث بنانے کے لئے کس کا کوئی نہ کوئی نکلے کہ کون سی ٹیم یہ میچ جیتی ہے اور کون سی آرہی ہے اس کو اس چیز میں ایڈ کر دیا جائے پائیس پلیئرز ٹوٹل کھیل رہے تھے یہ والا میچ پہلا ہو رہی ہے گیارہ سری لنکا کے اور گیارہ انڈیا کے پلیئرز لیکن لائم لائٹ میں آئے صرف دو پلیئرز پہلے آئے سری لنکا کے ویلی لائکے یا جو سب بھی نام ہے ایشیا کے لوگوں کے لئے خاص کر کے پاکستان اور رڈیا کے لوگوں کے لئے یہ سب اینہ کافی مشکل ہے لیکن ویلی لائکے چل رہے ہیں انٹرنیٹ کو تو ہم بھی اس کو ویلی لائکے کہہ دیتے ہیں پہلا تو جی اس بندے نے بیٹنگ میں اپنے ٹیم کو سپورٹ کیا ایک اینڈ پہ آکے میرے خیال ہے نبس سات پی شاہل یہ بیٹنگ کرنا ہے اینڈ مومنٹ پہ آکے اپنے ٹیم کو ٹو تھرٹی تک پہنچا ہے ورنہ سری لنکا ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ یہاں پہ نپٹ رہی تھی اور سانی کے ساتھ اینڈیا کے پڑے میں جاتا ہوا نظر آ رہا تھا پھر جب بالنگ کی باری گئی بالنگ کرتے ہوئی اس بندے نے ایک کروشل بریک تھو دلایا انڈیا کے سیٹ بیٹسمن تھے ان کو آؤٹ کیا ہے اسی بندے میں اور اسی پرفارمنسز کو محرم دی میچ کا آورڈ میں ملا جب محرم دی میچ کا آورڈ لینے آیا تب یہ بات بتا رہا تھا کہ جیسی کنڈیشنز ہیں کیونکہ سری لنکا میں انڈر ڈی لائٹس کھیلنا آسان کام نہیں ہے بالنگ کنڈیشنز بہت زیادہ فیور کرتی ہیں بولڈرز کو تو مارے اگر دو سو پیس دو سو پچیس رنز بن جائیں تو ہم میچ فائٹ کر سکتے ہیں جیت بھی سکتے ہیں اور جب دو سو تیس رنز بن گئے تب کہہ لیں کہ پوری ٹیم کو ایک یقین تھا کہ ان تک فائٹ کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ ایزے مسلم کی ہماری زبان کی ہوتا ہے تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا یہ نہ ہو کہ بعد میں اس میں بھی کوئی فتفاہ لگی جائے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگ میچ جیت جائیں گے اور وہی وجہ کہ بہت خوبصورت فائٹ کیا ہے سیج لنکا نے دوسرا جو مین پلئر جو لائم نائٹ میں ہے وہ دریف کرنی پڑے گی جی کپتان روید شرما کی یا جیسی بھی وکٹ کنڈیشنز ہوں جو بھی حالات ہو جو بھی واقعات ہو اس بندے کا جو اپنا سٹائل ہے نا کھیلنے کا اس نے آنا ہے اور کھیلنا شروع کرنا اور پھر وہ کوٹائی شروع کرنی ہے نا بالرس کی ٹی ٹوینٹی سے یہ بندہ ریٹائر ہوا ہے تو اس نے اوڈی آئی کو ٹی ٹوینٹی سمجھ لیا ہے اور اوڈی آئی میں ٹی ٹوینٹی کنڈیش کھیلتا ہے یہ لاسٹ گانے انکس آپ اس کی دیکھ لیں اور بلس دیکھیں اور رنس دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ اسے بھی ٹی ٹوینٹی کنڈیش کھیل لیں مارا بندہ ہے مبارا یہ کمار خوبصورت سٹارٹ دیتے اس بندے نے بچہ تر رنس پہ پہلا آؤٹ ہوا تھا انڈیا کا اور اگلے بارہ رنس پہ تین وکٹ سکر گئی تھی سو رنس پہ تھی چار آؤٹ ہو گئے تھے ایک سو تیس رنس پہ پانچ آؤٹ ہو گئے ٹی 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 لنکا ایک دفعہ پھر سے میچ میں واپس آگیا ہوا تھا کچھ پلیئرز نے ایکر کرنے کی کوشش کی تھی کیل راہول نے کوشش کی لیکن وہ بھی میچ کو فینش نہیں کر سکتے شریف سیگر نے کوشش کی وہ بھی نہیں کر سکے اور شمین گل کی تو انکر بلکل میری سمجھ سے باید تھا کہ آپ کیوں انکر کر رہے ہو آپ کی پیچھ ہی لنپی بیٹنگ وینڈ پڑی ہوئی ہے آج نمبر تک آپ کی بیٹنگ لائے رہے ہیں صرف تین ورنڈ کے پلیئر ہیں سراج ہے کھل دیب یادب ہے اور شریف سنگھ ہے یہ ایک پہلے کے بیٹنگ کتنی اچھی کرنا نہیں جاتے برنا نمبر آٹ تک آپ لوگ کی بیٹنگ ہے یا جیسے شرما مار رہا ہے تم بھی دو چار رٹیں مار رہو ایک بھی شرما جیسے آکے کھیل جاتا نا تو میں چالیس آور سے آگے نہیں جانے ہمارات انڈیا نے ایسی تھی جانا تھا لیکن جیسے جیسے انکر کرنے کی کوشش کرتے گئے ہیں ویسے ویسے پستے گئے ہیں اور پھر اینڈ پہ آکے ایسی صورتحال بھی بن گئی تھی کہ پندرہ بال پر ایک رنج جائے تھا پندرہ بال پر سکور لیول سے اور ایل پی ڈیو کی اپیل کر دی گئی شویم دوبے کے لئے شویم دوبے میچ کو اینڈ تک ضرور لے کے گئے ہیں انہوں نے انکر کیا لیکن میچ کو فنش نہیں کر پائے وہاں پہ بال ہن کے پیٹ پہ لگی ہے ایل پیر نے ایڈ آٹ آٹ دیا پیل پہ انہوں نے پاک سنگل بھی لے لی وہاں پہ میچ خدم ہو سکتا تھا اگر سری لنکا وہاں پہ ریویو نہ لیتا سری لنکا نے وہاں پہ ریویو لیا ریویو لیا تو پتہ چلا کہ یہ ایل پیوری آؤٹ ہو گیا ہے پھر سری لنکا ایک دفعہ میچ میں واپس آگیا اب چودہ بال پر ایک رنج جائے سپور لیولز ہیں شریف سنگھ آگئی ہے بیٹنگ پر ہیرو بننے چلے تھے کہ چکا مار کے بیچ کو فینش کرتے ہیں جیت جائیں گے اور داد جو ہے ملے گی اور شاپاشی ملے گی گھتم کبیر سے بھی ہو سکتا ہے بیٹنگ میں اس کے بعد پر اوپر والا نمبر بھی مل جائے وہ کرتے کرتے بیچ ٹائک رواہ بیٹھے ہیں اس طرح کر کر آکے جیس ساری صورتے ہر فس گئے بارہال جی کرکٹ لوس کی تو لگی ہیں فل موجیں کرکٹ لوس کوئر چیکے کیا ہوتا ہے ایسی کرکٹ ایسی سنسیشنل کرکٹ اینڈ تک بندہ جو اینا پریشان ہوکے بیٹھا رہے یار اب کیا ہوگا کس طرف جا رہی ہے بات کس طرف جا رہی ہے تو یہ سارا جو ڈراما طرف بہت مزا ہے لیکن اب انڈیا کو کمبیک کرنا ہوگا کیونکہ یہ چیز ابھی سرینکہ کی ٹیم سکیلیبر کی بنی نہیں ہے جس کیلیبر کی ٹیم انڈیا کی ابھی مجود ہے ابھی تو روحید شرمہ اور ویرات کولی بھی مجود تھے ان کے جانے کے بعد مزید کمی ہونے والی ہیں ٹیم انڈیا میں تو ای تنگ ٹیم انڈیا غلیم ویچ میں زیادہ تیرین کے ساتھ واپس آئے گی بارحال یہ دی آج کی ویڈیو چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹ چینل کو سبسکرائب کرنا مضبولیے گا دوباری آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ